سپریم کورٹ فیسرے پر حکومتی تحادی جماعتیں آج پھر سر جڑیں گی اتحادیوں کے اجلاس کی صدارت وزیراعظم شہباز شریف کریں گے اتحادی جماعتوں کی ایک اور قرارداد اسمبلی میں پیش کرنے کی تجویز شامل سپریم کورٹ فیسرے کے بعد آئینی اور قانونی پہلوں کا جائزہ لیا جائے گا اسے پر بات کر لیتے ہیں خالد محمود سے جی خالد مزید کیا اپڈیٹ سیمپ کے پاس اتحادی جماعتوں کا جلاس آج دوبارہ ہو رہا ہے کل بھی یہ جلاس ہوا تھا اس میں مختلف تجاویز رکھی گئیں قرارداد کا بھی ذکر کیا گیا اور اس بھی تجیز آئے کہ قرارداد پارلیمنٹ میں آج پیش کی جائے گی اس کے علاوہ جو آئینی ماہرین ہیں ان سے بھی مشاورت کی جائی یہ دوسرا سلسلہ آج پھر دوبارہ شروع ہوگا اب سے کچھ دیر بعد وزیراعظم جلاس کی صدارت کریں گے جس میں تمام اتحادی جماعتوں کے جو پارلیمنٹ لیڈرز اور قائدین ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں آئینی حوالے سے بھی اور قانونی حوالے سے بھی تمام مشاورت آج مکمل کی جائے گی اس کے بعد ایک قرارداد جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لائی جائے گی قومی اسمبلی میں لائی جائے گی آندہ کے انتخابات کے حوالے سے اس کے علاوہ جو دیگر ارکان کی تجاویز ہیں انتخابات کے حوالے سے اور خاص کا جو سپریم کورڈ کا فیصلہ آیا ہے اس کی روشنی میں جو تجاویز ہیں وہ سامنے آئیں گی اور دوبارہ سے مشاورت کے بعد وزیراعظم اپنا جو حکمت عملی ہے وہ قومی اسمبلی کے جلاس کے دوران جو ہے وہ واضح کریں گے اور ایک قرارداد جی ہے وہ بھی ٹیبل کی جائے گی حجر خالد یہ بھی کہے گا کہ تجاویز تو اس اجلاس کے دوران سامنے آئیں گی یہ بھی بتائے گا کہ اس اجلاس کا آغاز کب ہوگا دیکھیں جی آپ سے کچھ دیر بعد کیونکہ دو بجے کا ٹائم دیا گیا تھا کہ دو بجے جو ہے وہ اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوگا چونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت شروع ہو گیا ہے لہذا تو کوئی یہ کی جا رہی ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد یہ اجلاس شروع ہو جائے گا کیونکہ آج اجلاس میں انہوں نے قرارداد پیش کرنی ہے حکومت کی جانب سے اتحادی جماعتوں کی جانب سے لہذا یہ جلاس کے فوراں بعد جا ہے وہ پارلیمنٹ میں جائیں گے جہاں سے یہ قرارداد جا ہے وہ پیش کی جائے گی اس کے علاوہ جو دیگر سیاسی امور ہیں اس پر بھی آج کے جلاس میں گھٹو کی جا رہی ہے خاص طرح جو ٹی پی کے انتخابات ہیں اس حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا اس پر بھی بات کی جائے گی لیکن اصل ایشیو جو ہے وہ پنجاب کا ہے پنجاب میں جو سبیر پور کا فیصلہ ہے اس کی روشنی میں جو ہے آج بات چیف کی جا رہی ہے اور اس پر مشاورت ہوگی بہت شکریہ خالد محمود